نمشکر دوستو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا کہ کوئی وقتی کسی کو مفت میں کھانا کھلاتا ہے نشل کھانا کھلاتا ہے جو ضرورت مند ہوتے ہیں جو بھوکیں ہوتے ہیں ان کا پیٹ بھی بڑھتا ہے لیکن آج ہم ایسی رام روٹی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس رام روٹی کی وجہ سے پچھلے آٹھ سالوں سے اب تک تیرہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کا پیٹ بھر چکا ہے ان کی بھوک شانت ہو چکی ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ پوری طرح سے نشلک ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کانپور کے رام روٹی بھوچنا لے کے کانپور میں استحت ہے ایک بہت ہی پرتیشتی سنستان جے کے کینسر اسٹیٹیوٹ یہاں پر جو کینسر سے بیڑت مریج ہوتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے اور وہیں کے پہلے فلور پر استحت ہے یہ رام روٹی بھوچنا لے اس رام روٹی بھوچنا لے کا جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے نشلک ہے وہاں پر آنے والے نہ صرف مریج بلکہ جو ان کے تیماردار آتے ہیں ان سب کو روز دو ٹائم کا کھانا دو ٹائم کی تھالی وہاں پر دی جاتی ہے اگر ایک موٹے موٹے ڈاٹا کی بات کریں تو تقریباً چار سو لوگوں کا کھانا وہاں پر روج بنتا ہے اور روج وطرت ہوتا ہے اور وہ بھی مفت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھوچنا لے دو ہزار پانس سے سنچالت کیا جا رہا ہے اور اس کو رام روٹی نام دیا گیا ہے جو جیکے کینسر انسٹیٹیوٹ میں سمنوے سیوہ سمیتی ہے کانپور کی وہ اس پورے بھوچنا لے کا پورا سبکار کرتی ہے پورا کھانا بناتی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ایسے ہی کھانا دے دیا جاتا ہو اس کھانے میں ہر وہ چیز موجود ہوتی ہے جو کی مریضوں کو یہ بیماردار کو ضرورت ہے اس میں دال چاول بھی ہوتا ہے روٹی بھی ہوتی ہے سبجی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ستو جیسی چیز بھی ہوتی ہے جو کی کافی فائدے مند ہے اس کے علاوہ جو دلیا ہے کیونکہ دلیا پیشنٹس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں موجود ہوتی ہے یعنی اس میں کوئی بھی کھانا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو کی مریض کو یا تیماردار کو نقصان کرے اور یہ پچھلے آٹھ سالوں سے دیا جا رہا ہے ابھی تک اگر ہم بات کریں تو تقریباً تیرہ لاکھ کے آس پاس پچھلے آٹھ سالوں میں تیرہ لاکھ کے آس پاس یہ تھالیا وطرت کیا چکی ہے اور آج بھی وہاں پر جو بھی مریض آتے ہیں ان کو دو ٹائم کا کھانا ان کے تیماردار کو دو ٹائم کا کھانا اس سمیتی دوارہ دیا جاتا ہے اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بہت پرانا ایک کوٹیشن ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہندو مسلم سکھ حسائی اس کی لیے اسی سے ملتا جلتا انہوں نے اپنا ایک نعرہ بھی بنایا ہے کہ ہندو مسلم سکھ حسائی رام روٹی سب کو بھائی تو یہ جو پورا کار کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی سادھواد آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ اپنے یار دوستوں میں اپنے اشتداروں میں اپنے گھروں میں اس کو جادہ سے جادہ شیئر کریے تاکہ یہ جو اچھا کام کر رہے ہیں یہ اچھا کام سب تک پہنچے سب کو جانکاری ملے اور کوئی بھی اگر مریض یہاں پر آتا ہے یا تیماردار آتا ہے تو اس کو اس چیز کا لاب مل سکے نمشکر